اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیر کریت سے ہوں کہ حال ہی میں اداکارہ کنزا شمی کے حوالے سے افسوسنا خبر آگئی تو ہم در ڈیٹیلز اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے آخر اداکارہ کو کیا ہوا گھر والے پریشان دعاوں کی اپیل کر دی انسٹاگرام پر ان کی طبیت کو لے کر خبر گردش کرنے لگے سیر اس حالت میں آسپٹل منتقل کر دے گا گیا سٹریچر پر لیٹی مختلف قسم کی ڈرپس اور آکسجن پمپ وینٹی لیٹر پر لیٹی کنزا حاشمی کو آخر کیا ہوا آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں اللہ پاک سے دعا اللہ پاک سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں سب کو صحت و تندرستی والی لمبے زندگی عطا کر رہے کبھی بھی کسی پر برا وقت نہ لے کر رہے ہر آنے والی مشکل آزمائش و پریشانی سے اللہ پاک اپنے بندوں کو ہمیشہ محفوظ رکھیں ویڈیو کو بزیدہ کے بڑھانے سے پہلے آپ سب سے چھوٹی سے ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر ابھی نہیں ہوتے اسے سبسکرائب کر دیجئے ساتھ پر آئیکن کو ضرور پیس کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نیک ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے انزاز میں ایک اور شمار بھی ایسی اداکاروں میں ہوتا ہے جو کہ مختلف اور منفرت قدار لینے کی اور نبھانے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے ڈراما سیریل محلت اور ازمائش میں بلکل ہی مختلف قدار نبھائے ایک ڈراما سیریل میں بہت زیادہ چلاک اور رشیار نسل آئیں تو ایک میں بلکل بھولی والی معصوم سے ہر چیز برداشت کرنے والی کنزاز بھی بہت ڈیلنٹڈ ہے اسے لئے ان کی خواہش ہے کہ ایک کے بعد ایک اچھا پروجیکٹ کریں وہیں پر مشہور اداکار زاویار نوما نجاز کے ساتھ بھی بہت جلد ان کا ایک نیا پروجیکٹ آنے والا ہے جس کی شوٹنگ کا آغاز ہو چکا ہے کنزاز بھی اپنے آنے والے ڈراما سیریل کی شوٹ پر کافی زیادہ مصروف تھی اور اسی دوران یہ سب واقعہ پیش آیا آخر کیا ہو آپ کو نفصیلات شیئر کرتے ہیں زاویار نے یہ نصویر کنزاز بھی کی شیئر کی جہاں پر ان کی کینڈشن کے بارے میں بتایا آخر کنزاز بھی کو اچانک سے کیا ہو گیا جس نے بداہوں کو اتنا زیادہ پریشان کر دیا لوگ دعاوں کی اپیل کرنے لگ گئے اور ان کے فانس پریشانی میں بار بار کنزاز بھی کو میسیجز کرنے لگ گئے اور پوچھنے لگے جس پر کنزاز بھی نے بھی اپنی طبیعت کے بارے میں بداہوں کو بتا دیا اور ڈیٹیل میں بتایا کہ آخر ان کے ساتھ کیا ہوئی تصویر کب کی ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ کنزاز بھی جب سیٹ پر کام کر رہی تھی اسی شوٹ کے دوران ان کا ایک سی سجو کے ہسپیٹل میں شوٹ کیا جانا تھا آپ کو بتاتے چلیں کہ کنزاز حاشمی اپنے کام کو لے کر جہاں پر بہت زیادہ سنجید ہے ان کی پوری کوشش ہوتے کہ کردار کو بلکل اریجنل طور پر نبھائے وہی پر سیٹ پر کاف زیادہ مستیاں بھی چلتی رہتی ہیں اور اکثر بہائنڈ دا شوٹ ویڈیو کلپس بھی بنا لی جاتے ہیں اور اس کے بلاوا تصاویر بھی جو کے بعد بھی شیئر کی جاتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ جو پروجیکٹ ابھی جس پر کام چل رہا ہے کنزاز حاشمی اور زاویر ایک ساتھ نظر آنے والے ہیں اسے دوران جب شوٹ میں کنزاز حاشمی سٹریچر پر ہسپیٹل میں وجود تھی زاویر نے ان کی کچھ تصاویر کلک کر لی کچھ ویڈیوز بلا لی اور اس کو اپنے انسٹراغرام کی سٹوری پر ڈال دیا جہاں پر لکھا کہ بہت ڈم ہے اور ان کی طبیت کافی خراب ہے جو کہ انہوں نے دوستی میں تھوڑا سا مزاک کرتے ہوئے کہا زاویر کے حاشمی نے بھی اپنے مداہوں کو کلیر کر دیا اور فوری ان کی وہ سٹوری جب مداہوں کے میسجز انہیں آنے لگے اور ان کی طبیت کو لے کر کافی پریشانی سے پوچھنے لگے تو انہوں نے کلیر کر دیا کہ زاویر نے تھوڑا سا مزاک کیا ہے اور یہ تصویر ان کے سیٹ کی ہے جہاں پر یہ شوٹنگ چل رہی تھی اور شوٹ کے دوران ہی زاویر نے یہ رساویر کلک کے زاویر کافی زدہ جولی اور اپنے سیٹ پر اپنے بابا کی طرح محول کو کافی زدہ محبت بھرا